بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کل ہم نے پڑھا تھا جرت کوئی کے بارے میں جو 26 جنوری 2001 کو گجرات میں آیا تو اس نے کتنی تباہی کی وہ ہم نے کل پڑھا بھی اور آگے بھی پڑھیں گے تو بچوں وہاں ایک لڑکی رہتی تھی آپ کو یادوں کا اس کا نمجسمہ تھا وہ اس ٹائم 11 ایئرز کی تھی جب دو ہزار ایک 26 جنوری کے دن گجرات میں بنچال آیا گجرات میں زلزل آیا بچوں اب اس کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے ہم آگے جسمہ کہتی ہے سکیس پیپلز آف آور ویلیج ڈیڈ مائی گرینڈ فادر نانا واز آلسو بیورد انڈر دی ہاؤس مائی مدر آل دی ٹائم سینگ مائی مدر آلسو کرائید دے انٹائر ویلیج واز سیڈ ڈیشٹرپٹ یہ کہتی ہے کہ چھے لوگ ہمارے گاؤں کے جن کی موت ہو گئی تھی اور میرا جو نانا تھا وہ بھی اس مکان کے نیچے دب گیا تھا اور میری ماں پورا دن رو رہی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ چلا رہا تھا رو رہا تھا اور پورا گاؤں جو تھا پریشان تھا ڈیشٹرپ تھا کیونکہ سبوں کے مکانوں کو نقصان ہوا تھا کچھ نہیں رہا تھا اور وہاں ایک سرپنچ رہتا تھا جس کا نام تھا موٹا بابو اور اس کا مکان تھوڑا سیف تھا یعنی کہ اس کی مکان کو زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا تھا اور اس نے اپنے ہی قدام سے لوگوں کو چاول دیا بھیر دیا گندم دیا بھار مینی دیز دا ویلیج وومن وومن کوکڑ فوڈ تگیدر ایٹ موٹا بابو's ہاؤس ایڈ فیڈ ایوڑی بان اور گاؤں کی جو آورتیں تھی وہ ایک ساتھ وہاں کھانا تیار کرتی تھی اور پورے ان گاؤں والوں کو وہاں کھانا کھلاتی تھی کیونکہ وہ سرپانچ تھا موٹا بابو جو تھا وہ وہاں کا سرپانچ تھا تو اس نے وہاں اپنے گھر میں کھانے کھانے کا انتظام کیا تھا جہاں جہاں پہ یہ گاؤں کی عورتیں کھانا تیار کرتی تھی اور سب لوگوں کو کھلاتی تھی ایمیجن بینگ ویڈاوٹ ہوس in the cold winter fear and the cold kept us awake in the nights all the time we were worried that there may be another earthquake اب سوچو قیاس کرو کہ بچو جب جنوری جنوری میں آیا تھا وہاں جنوری میں جب بہنچال آیا اور مکان گیر گئے مکان کو نقصان ہوا وہاں سے سردی ہے اوپر سے بہت سارا سردی ہے اور سردی کی وجہ سے رات کو جھاگنا اور پریشان رہی ہے پریشانی دل میں کہ کوئی دوسری عرد کو ایک نہ آ جائے اس فکر میں رات پوری اسی طرح سے گزارنا پھر ان پہ کیا گزرا ہوگا بچو جب جنوری کی تھنڈ تھنڈ ترین موسم میں تھنڈی راتوں میں جھاگنا پھر مکان نہ ہونا پھر پوری گاؤں کے لوگ جو تھے وہ ترین جنوری ایر